اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں جی الحمدلہ جی بولو ابھی کیا پرابلم تھی جی ہمارے شہر کو ناڈاکٹر صاحب میں بتا بتا کہ تھدیر ان کو ہے نا پینکریس کا پرابلم تھا جو اردو میں ہے نا لب لبا بہتے ہیں تو ان کا پرابلم تھا اسے شگر بڑھ جائی مولشنز میں پرابلم ہوتی انہوں کام نہیں کر سکتے چڑ چڑا پائیں کالی گھر میں ہش رہنا کام نہیں کرنا یہ پرابلم تھا دکٹر صاحب الحمدللہ دکٹر صاحب آپ جی جو ایک منت کی دعوام میں اتنا کام کی ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ کو دیکھیں گے ماشد باتا نہیں سکتی میں آپ کو اس کے بارے میں کیونکہ میں پونا گئی شولاپور حجراباد بہنبی گلبر کا تخریف بند یہی کہتے ہیں نہیں سرجری کرنا پڑے گا آپ کو سیڈی سکننگ کرو ٹیبلیٹ کھلاو انسیلن دیو یہی بل رہے دکٹر صاحب آپ کی دعوام میں ماشا اللہ الحمدللہ آرام ہوتے دکٹر صاحب کیا تکلیف کیا تھی ان کو ان کو کھانا ڈائیجیشن نہیں ہوتا تھا جب انسان کھانا ہی نہیں ہے تو ہلڈی کیسا رہیں گا دکٹر صاحب سہید من سہید نہیں بلتی دکٹر صاحب کھانا نہیں کھانا چل 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 بن شگر بن یہی پروبلم تھا دکٹر صاحب ہم دلارہ کچھ سال سے تکھا رہے تھا یہ دیکھو دکٹر صاحب ایک دس بارہ سال سے اسی چلتا ہے ایک چاہ پینے تو دس بار سوچنا پڑتا تھا دکٹر صاحب کیا پینے کیا پینے چاہ پینے تو کیا ہوتا ہے گیا سبتے ہیں گیا سبتے ہیں ایسا پروبلم چلتا تھا الحمدللہ دعوام میں دن میں چل چل پر نکے پر جائے پر پار سرو ماشا آلا ماشا آلا آپ دکٹر صاحب ہمارے لئے الحمدللہ لئے ہمارے پاس آپ کو آپ کو بلنے کے لئے یہ آپ کو کوئی اس مطلب نہیں لے تو مجھے انوشن میں بن رہا آپ کو کچھ سمجھ میں جانتے ہیں آپ کی آنکھوں نے ان کو بتا رہے؟ کچھ نہیں دکٹر صاحب اتنا ٹھکنے کے بعد جب انسان کے ایک پر زریعہ اور زرہ نظر آتا تو دیماغ بھی کام کرنا بندہ جاتا ہے صلوہ الحمدللہ الحمدللہ عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجہان ساتھیوں میرے پیارے ماں بھائنوں میری بہن آئے ہوئے ہیں جو تقریباً دس بارہ سال سے آلموش پورے سٹیٹس میں جا کے علاج کرا رہے تھے سامنے یہیں پہ ہے الحمدللہ رونا بند کرو تو جا کے علاج کرا رہے تھے کئیون جگہ چلے گئے کتے کی ریپورٹس ادھا ریپورٹس پورے ہیں اتنی تکلیف میں تھے ان کے شوہر اتنی تکلیف میں تھے کہ انہوں آکے مجھ سے مل بھی نہیں سکتے تھے اور باد بھی نہیں کر سکتے تھے انہوں اور کچھ کھانے سکتے تھے چانے بھی سکتے تھے بول رہے ہیں لیکن الحمدللہ میں کچھ بھی نہیں دیا صرف اللہ کے فضل کرم سے یہ باٹل دیا دیکھوئے دیکھوئے ہمیں پانچ باٹلان دیا پانچ باٹلان دیا جا کے پی لے ہو بول کے یہ پیے شیفہ اللہ کے طرف سے نازل بھی میرے طرف سے جتی ہوتی میں محنت کر رہوں الحمدللہ اور مدد اللہ تعالیٰ کر رہی اور انہوں بتا رہی ہیں کہ اب الحمدللہ کتنا پرسنٹ اچھ ہو گئے مانو اب سیونٹی پرسنٹ کے اوپر اچھی ہو گئے الحمدللہ ابھی سیونٹی پرسنٹ تاک ایک مہنے میں کیوں رہو گئے بول رہی ہیں اور الحمدللہ کھاری پر رہی ہیں کھاری ہیں اچھا کھاری الحمدللہ مجھ کھاری رہی ہیں الحمدللہ الحمدللہ یہ سب اللہ کے طرف سے ہو رہا جب ہمیں اللہ کے پاس ایسا ٹرن ہوتے جب اللہ کی پہچان کر آتے صرف یہ میرا اکیلے کا کام نہیں ہر ایک مسلمان کا کام ہے جب آپ کو یہ اچھی بات سن لیتے تو یہ فرض بنتا کہ آپ اوروں تک اسے پہنچانا اب جو بھی میں علم یہاں پہ دے رہوں آپ کو جو بھی میں آپ کو خدرتی چیزیں کی معلومات دے رہوں جو بھی بول رہوں آپ کو آپ کا فرض ہوتا کہ یہ آگے آپ پہنچانا تب جا کے آپ ایک بڑی مسئیبت سے فسنے فسنے سے بچتے آپ ٹھیک ہے نا تو ہر ایک ویڈیو میں میں ایک ایک ریمیڈی بولتا ہوں آپ کو خدرتی ریمیڈی یہ اسے بھنڈی سے آپ کو کیلشم بڑھ جاتا لوکھی سے آپ کو کولیسٹرول کم ہو جاتا انجیر سے آپ کو خون بڑھ جاتا یعنی ادرک سے آپ کو خون پتلا ہو جاتا انار سے آپ کا تھائرٹ کیور ہو جاتا اللہ کی قالی ایک ایک نعمت میں اتنی بہت شفا ہے انار کے چھلکے سے آپ کے خطرناک بیماریوں کا علاج ہو سکتا یعنی یہ اللہ کے چیزوں میں اتنی شفا ہے اتنا اثر ہے جب آپ اللہ کی پہچان کر لیتے اور اللہ کی چیزوں کی پہچان کر آتے دنیا کو سمجھ رہے آپ ہاں تو آپ بھنڈی کا فارمولا بولتا ہوں میں آپ کو یہ بھنڈی کا فارمولا اگر آپ گھر بیٹے کریں گے تو انشاءاللہ آپ دعا دیں گے مجھے قیون دور سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں آ کے بولتے ہیں ہم ریمیڈی تو دیکھ لیے آپ کو ملنے کے بعد شروع کرتی ہیں بول رہی ہیں نکو ماں ملنے کے بعد شروع کرو نو کو شروع کرکو فائدہ اٹھاؤ اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تب آکو ملو مجھ سے فائدہ نہیں ہو رہا تب آکے ملو انشاءاللہ اس کے بعد کا پروسیجر میں کرتا ہوں جتا ہوتا انشاءاللہ آپ کو علم باتنے کی کوشش کرتوں میری امید یہ اچھ ہے کہ آپ سوائے اللہ کے کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا آپ سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ڈرنا آپ سوائے اللہ کے کسی اور چیزوں پر یقین نہیں لانا کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا کسی اور کو یقین نہیں لانا یعنی آپ کا یقین آپ کا عقیدہ آپ کا ڈر آپ کی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو یہ بھینڈی تب بچ اثر کریں گی جب آپ اللہ کا شکر کرتے ہوئے اور ذکر کے ساتھ اگر آپ ذکر کریں گے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اگر آپ شکر پر رہیں گے تو انشاءاللہ شکر کرتے ہوئے یہ بھینڈیوں کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر کیالشیم بن جاتا اگر شگر کے پیشنٹس جن کو بھی شگر ہے شگر کی وجہ سے ہاتھ پیر کاپ رینگ کمزوری ہے کیالشیم کی وجہ سے دردہ ہو رہی ایک مٹھی کے برطن میں تین بھینڈیاں ٹوپی کاٹ کے مٹھی کے برطن میں دال دالو بھگنے پوری رات صبح میں اٹھکو سے گرینڈر کرو گرینڈر کر کے پی لیو پینے کے بعد آپ ملی اور کریلا کھو نکھو یہ بھینڈی ریگولر کرو آپ آٹھ دن تک کرو انشاءاللہ آپ کے اندر دبردست کیالشیم آ جاتا دردہ ختم ہو جاتی سمجھ میں آ رہا آپ آٹھ دن نشنی 21 دن بھی کر سکتے یہ ایک نیچورل چیز ہے اس میں کیا بھی سیڈ ایفیکٹس نہیں کچھی بھینڈی اگر آپ کو کھانے نہیں ہو رہا کچھی بھینڈی کھانے نہیں ہو رہا اٹھلیش پکا کو تو کھاؤ پکا کو تو کھاؤ اٹھلیش اٹھلیش آپ کو پکا کو بھی کھانے نہیں ہو رہا تو دو دن تین دن کو ایک بار تو بھی کھاؤ آج کیا ہوگا ہمیں شیرہ ہو گئی ہمیں خالی گوشج کھاتی باہر سے شیرہ اندر سے گیر دڑا سمجھ رہی ہیں نہیں اللہ تعالی ہم نہ داتان دو خسم کے بھی دیں گوشج بھی کھاؤ میرے بندے ترکاری بھی کھاؤ نہیں اللہ میں ترکاری نہیں کھاؤ خالی گوشج کھاؤ تمہیں لے کہاں سے ہوتا یعنی پیٹ کو وزن پڑتا پیٹ ہمیشہ نرم رکھنا وزن گھٹ نہیں رکھنا پیٹ نرم رکھے آپ سارے بیماریاں سے بچ کے رہتے آپ سارے خطرناک بیماریاں سے بچ کے رہتے آپ تو کیا کرتے پیٹ کو نرم کیسا رکھتے ٹائم پہ کھانا کھاتے کھانے کو باریک چبا کے کھاتے کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے یا ایک گھنٹہ بعد اچھا پانی پیتے پانی کا انتظار نہیں کرتے بھوک لنگے دے نیرہ گیندے ٹائم پہ کھالے ہو آخری نوالہ وہ نوالہ آخری چھو جاتا تمہیں کھالے تو بھوک نہیں لگ رہی آخری نوالہ ہے چھوڑ سکتے اللہ تعالیٰ کسی اور کے رزق رکھیں گے جانوروں کو دالو کھال لیتے لیکن وہ بھی کھا کو پیٹ کے پر وزن دال لے انہوں کو سمجھ میں آرہا گوش لیمیٹ میں کھاؤ اپنا گوش چھوڑو بازو والیاں کا گوش بھی ہاتھ دالتی ہیں اپنا چھوڑتی ہیں بازو والیاں کی بہت فکر کھانے دیکھو کتہ گوش اور کولڈ رنگ ہونا تھنڈا پانی چھوڑنا ہمنا ہلاک سے اترنے کے لیے نہیں تو نہیں ہوتا یہ سی نہیں تو رھتیش نہیں یہ اے سی میں رہنے والے یہ فریج کا استعمال کرنے والے یہ ایٹومیٹک میں جو جیری نا ایٹومیٹک واشنگ مشین ایٹومیٹک کار ایٹومیٹک گیر ایٹومیٹک پورا ہیوں انگلیاں دبا دبا کو کاما کر لیتی ہیں یہ انگلیاں بھی دبانا نہیں اب سلائیڈ آگا سسٹم پڑے ہی کام نہیں آتی عورتوں کو آپ جینا کام آتا سو کتی تو بھی پڑے ہی دیو انکو جب تک آپ کو جب تک آپ عورت کو ایک ڈھم نہیں سکاتے جب تک ان کو پکانے کا تجربہ دین کی تعلیم نہیں دیتے نو یوز بیماریاں سے مسلتے رہتے شادی کے بعد یہ بات یاد رکھ لوا ہمارا اسلام عورت کی عزت کرتا خدر کرتا مرنے کے بعد بھی ہم نام نہیں لیتے معلوم فلانہ کی بیوی اہلیہ ماں کر کے بھولاتے یہ معلوم ہے آپ کو نام تک نہیں لیتے اتی عزت کرتے ہم عورتوں کی اتی عزت کرتے مطلب اتنا ان کو سکاتے بھی شادی سے پہلے سکاتے کرتے سمجھ میں آرہا اور ان کا بھی فرض ہوتا کہ شادی کے بعد اپنے ساس کا اپنے نڑند کا اپنے نڑند کے بچوں کا ہری اکلوں کا دیکھ بھالی کرتے ہیں اگر نہیں کرے تو تھائرڈ آتا ہاں پہ ان کو سمجھ میں آرہا یہ چیزوں کے پر دھیان دے نا تھائرڈ ختم کرنے کے لیے نار کیا بھال دے سو انار ڈیلی انار کا جوس پیو آپ کا تھائرڈ نارمل ہو جاتا ہے انشاءاللہ ناشٹہ بند کرو جتا ہوتا ہے انار کا جوس ملی کا جوس مولنگی کا جوس صبح میں پیو تھائرڈ نارمل یہ چیزیں تب بھی چسر کریں گے جب آپ اپنے نڑند کو اور نڑند کے بچیاں کا ساس کا ساسور کا خیال رکھیں گے ہاں میں کس کا بھی خیال نہیں رکھتی مجھے تھائرڈ نارمل ہونا ہونا ہو بھالے تو تمہیں کتی بھی دوہاں وہ ظہر بن جاتی آپ کے واسطے سمجھ میں آرہا شادی ہوتی ہیں سو ایک چار ذمہ داریاں آتی ہوں ذمہ داریاں نبھانا مرد جب باہر روٹی کماتا بھالے تو گھر بھی آپ دیکھ بھالی کرنا وہ تمہارا فرض ہے حق ہے سمجھ میں آرہا اللہ کی عبادت اسے جبولتی جب آپ ساسسر کی خضر کرتے جب اپنے نڑداؤں کی ان کے بچیاں کی جو ہے دیکھ بھالی کرتے آج نہیں کامپیٹیشن آگے تو امم آگے رہا کہیک تو بھی آئی بیٹی جب اپنے گھر کو آتی اٹلیشٹ ایک دو دن کے لیے ریشٹ کے لیے آتی سمجھ میں آرہا اور فرض بنتا کے بھاوچ کا کہ ان کی دیکھ بھالی کرنا سمجھ میں آرہا ہوں بھی کرتے ہیں ہوں بھی کرتے ہیں پیار محبت سے کرو مرد کا بھی دل جیت لیتے آپ اللہ کا بھی دل جیت لیتے ہیں اللہ کا دل جیتنے کے لیے کرو انشاءاللہ آپ کو کونسی بیماری بھی اٹاک نہیں کرتی یہ بہت ضروری بات ہے جو میں بتانا چاہ رہوں آپ کے پرسنل ایشیوز ہیں لیکن یہ آپ کے پرسنل ایشیوز آپ کے ہیلتھ کو ایفیکٹ کرتی ہیں اسی لیے میں یہ باتوں بولو آپ کے اندر چھوٹا سا بدلاؤ ایک پرسنٹ بدلاؤ آپ کا کھان پان طور تریخہ آپ کا بیہیوئیر آپ کی باتچیت آپ کا ڈھنگ آپ کو کبھی بیمار نہیں کرتا میری بات کا یاد رکھو کبھی بیمار نہیں ہوئیں گے آپ انشاءاللہ سمجھ میں آرہا آپ کے اندر چھوٹی ایتی محبت اپنے ساس کے واسطے آپ کو کبھی بیمار نہیں کریں گے اپنی ساس کو اپنی ماں کے جیسا دیکھو آپ السلام علیکم حمد اللہ برکاتو بہت زیادہ بول دیا شاید ٹھیک ہے ایک سے پانچ تاریخ تک گلبرگا چھے تاریخ کو بیدر انشاءاللہ آٹھ تاریخ کو ریچور میں ملیں گے نو تاریخ کو کرنول سترہ کو مائسور اٹھارہ ونیس کو ہو سور چھبیس تاریخ کو ممبئی دیکھو اللہ کتا کام لے رہے میرے سے اللہ کا حصہ نیکی اللہ مجھے کام کے لیے چنے اور الحمدللہ اتنا شفا بھی دے رہی ہیں اور الحمدللہ اتنا مدد بھی کرنی میرے کام میں تو میرا بھی حق بنتا کہ میں بھی ڈھٹک جگہ ٹک کو کام کروں ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ میرا فون نمبر 9900 36 495 4795 414139 81970 414 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ